موسیقی 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 میری مینیسٹر آسکیٹ فور ہوم افیرز کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کے سینل مینیسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کا میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی کنفیوز ہیں آپ صرف یہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ دو دن پہلے گورنمنٹ اور پاکستان نے بڑا شدید اتجاج کیا ہے اور بتایا ہے کہ رو پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہے اور یہ کہ رو پاکستان میں فاٹا میں کراچی میں اس کا ثبوت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی کہا ایک ہفتہ پہلے کہ رو پاکستان کو بھرپور طریقے سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کی جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ آپ صرف اٹینشن کو ڈیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی سمجھت پاترہ جی آپ پر عروب ہے پاکستان کی طرف سے لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک لائن کہہ دوں آپ رو پر عروب لگا رہے ہیں لیکن آئے سائی کیا کرتا ہے میں اس پر بات میں آؤں گا سمجھت پاترہ جی سرکار کنفیوز ہے نہیں نہیں پہلی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ رو جا کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر دے رہا ہے میں پاکستان کے گیسٹ کو ریسپیکٹ فولی بولنا چاہوں گا جو کنٹری آلریڈی ڈی سٹیبلائز ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اوشکتہ ہی کیا ہے آپ تو خود ہی ڈی سٹیبلائز ہیں اور یہ آلنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں آپ بتائیے پورا جہان پاکستان کو لیکن کنفیوز ہے کہ آخرکار پاکستان کو چلاتا کون ہے؟ پاکستان کو عیس آئی چلاتی ہے پاکستان کو آرمی چلاتی ہے پاکستان کو ڈیم آز صریف ہی رہی جانتے ہیں پاکستان کو کون چلاتا ہے جو خود کنفیوزد ہو وہ دوسرے کے کنفیوزن کو نہ دیکھے اور ایک بڑی بات بتا دو بریگیڈیر صاحب آپ کہتے ہیں داؤج صاحب کہاں ہیں آپ کو پتا نہیں ہے اور یہی لفظ آپ استعمال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اوسامہ بن لادن کہاں ہیں ہم کو پتا نہیں ہے ایبوٹ آباد میں آپ کے ہی گھر میں بیٹھا ہوا تھا اوسامہ بن لادن آپ کی خاتیردھاری میں بیٹھا ہوا تھا اوسامہ بن لادن اور کس پرکار گھر کے اندر گھس کے امریکہ نے اوسامہ بن لادن کو مارا اور پورے دنیا کو دکھایا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اسی پرکار داؤد کو بھی آئی ایس آئی نے پناہ دیا ہوا ہے پورا وشو جانتا ہے اور پاکستان ایک ٹیروریسٹوں کو پناہ دینے والا دیس ہے اس میں کسی پرکار کا کنفیوزن نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور اس کا اقرار حال فلحال میں آپ کے تمام پولٹیکل پارٹیز نے تب کیا تھا جب پیشاور میں چھوٹے چھوٹے نننے بچوں کی جان چلی گئی تھی اگر آپ مجھے بوقع دیں جس طرح انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور میڈیا اور آپ کی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا بڑا نیکسز ہے اور پاکستان کے ساتھ جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو انڈین ملٹری اور میڈیا کا جو نیکسز ہے وہ امن کو آگے بڑھنے نہیں دیتا لیکن پاکستان میں حالات اور ہیں پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ایجنسیز جو ہیں وہ بقاعدہ دیموکراتک گورنمنٹ کو انپورٹ دیتے ہیں وہ دیموکراتک گورنمنٹ کو سارے پروف پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈین انٹیفیرز ان پاکستان کے بارے میں را کے ایفرٹس دیسٹیبلائی پاکستان اس کے بار بار دوزیر ہم تو کنفیوز نہیں ہیں ہم تو بڑے کلیر ہیں ہم بڑے کلیر طریقے سے آپ کو دوزیر پیش کرتے ہیں چاہے حالی میں آپ کے فورن سیکٹری صاحب آئے ان کو پریزنٹیشن دی گئی منمون سنگ صاحب کو شروع شیخ میں دوہزار گیرہ میں دوزیر دیا گیا ہم امریکنز کو سی آئی اے کو سب کو وہ شوائد سب کو وہ پروف پیش کرتے ہیں کہ کیسے آپ افغانستان میں برکستان کے جو ڈسیڈنٹ لیڈرز ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو قابل ایمروسی میں آپ رکھتے ہیں ہمارے پر تو سارے ویڈیوز ہیں آپ نے ڈاؤد ابراہیم کا کیا پروف دیا ہے کیا ایڈرز دیا ہے کہ جی وہ کہاں پہ ہے کیسے ہے ڈاؤد کا ایڈرز میں آپ کو بتاؤں خان صاحب ڈاؤد کا ایڈرز میں آپ کو بتاؤں میں آپ کے کنفیوزن مجھور کر دو ڈاکٹر سمبیت پاترہ ان کو ڈاؤد کا ایڈرز بتانے دیجئے ڈیپک جی ایک منٹ بھی بریگیڈیر صاحب نے کہا ڈاؤد کا ایڈرز ہے موہنگ پیلیس کلیفٹن روڈ کراچی ڈاؤد کا دوسرا ایڈرز ہے مرگلا روڈ ایپ سکچی ٹو سٹریٹ ہاؤس نمبر ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی نائن یہ دو ایڈرز ہے داؤد کے جہاں وہ اور اس کا پریوار رہتا ہے بریگیڈیر خان چلے یہ ڈاؤد کے ایڈرز ہیں آپ جائیں گے ڈھونڈ کے آئیں گے جی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروف ہے تو آپ ڈیپلمیٹک چیلنز کے تھو گورنٹ آف پاکستان کو ایڈرز پیش کریں اور ایک کئی بار کر دیا پرویز مشرف کے ہاتھ میں دے دیا دیئر خان صاحب پرویز مشرف کے ہاتھ میں دے دیا نہیں نہیں دیکھیں آپ ہم سبجھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں ہم سبجھتے ہیں یہ سارا آپ اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لئے ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام اتنے متنفر ہو چکے ہیں جب سے ان کو یہ تمام کھل کے باتیں بتائی جاری ہیں کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اینکیو ایم کی پلٹیکل پارٹی جو بندہ پکڑا جاتا ان کا وہ کہتا ہے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے ڈیلی میں وہ کہتا ہے ہمیں ٹریننگ کیمپس ہے بروچستان میں ریبلز کہتا ہے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے کابل میں تو آپ ایک داؤ لیوراہیم کی پیچھے پڑھے ہوئے کدھر ہے وہ دنیا میں ہمیں نہیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے ڈاکٹر سمبیت پاترہ اور پی ایل پونیا جی میں دو رکھے ایک ایک کرتے ہوں گا جنب ڈاکٹر سمبیت پاترہ آپ جواب جانا چاہتے ہیں بریگیڈیر صاحب کا ہاسیاسپد سٹیٹمنٹ بریگیڈیر صاحب کا ہاسیاسپد سٹیٹمنٹ ہاسیاسپد سٹیٹمنٹ آف دہ سنچوری انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک سیکنڈ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان میں آئی ایس آئی یہ ڈیموکرٹیکلی الیکٹیٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہت کام کرنے میں مدد کرتے ہیں بریگیڈیر صاحب گلت پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی آئی ایس آئی ڈیموکرسی کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں ڈیموکرسی نہ رہے ڈکٹیٹرشپ آ جائے اس لیے کوئی بھی ڈیموکرٹیکلی الیکٹیٹ گورنمنٹ آپ کے سرزمین پر کبھی بھی پورا سمیہ نہیں آ پایا ہے آپ نے فانسی چڑھائے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کبھی بھی ہندوستان میں سوچا نہیں جا سکتا ہے بریگیڈیر صاحب آپ جانتے نہیں ہیں what is the definition of democracy because پاکستان has never seen what complete democracy is اور دوسری بات میں آپ کو یاد دلاؤ کہ وہل انڈیا نہیں کہہ رہا ہے کہ دعو دیبرہیم پاکستان میں joint statement between india and america has declared that پاکستان میں ہی میں ہی دعو دیبرہیم ہے اور انڈیا اور امریکہ اس میں ایک ساتھ کام کرے گی یہ اکٹوبر 2014 میں جھوٹ بول رہا ہے تمام جو دیشیں سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو ٹیروریسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی بیبسی بھی آپ کے سرکار کی بیبسی بھی دیکھتی ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں ماسوم بچے مارے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی قدم بھی اٹھا پاتے ہیں بریگیڈیر فاروق خان صاحب کیا آپ نے داؤد جیسے آتنکوادیوں کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک دیا ہے دیکھیں بات بڑی کلیر ہے آپ کو داؤد ابراہیم کا فوبیا ہو گیا ہے یہ آپ کی ملٹری اسٹیابلشمنٹ ہے نہیں سنے میری بات سنے نا مجھے بات کرنے دے آپ کی جو ملٹری اسٹیابلشمنٹ ہے وہ پرائمشن منمون سنگھ صاحب کو سیاہ چین پہ وہ بلکل وہ پاکستان کے ساتھ وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے آپ کی ملٹری اسٹیابلشمنٹ وہ مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا جبکہ پاکستان آرمی چاہتی تھی جنرل اشواق کیانی کی دور میں تین سال پہلے کہ بالکل اس کا کچھ ڈیموکراتک حل نکال کے پیسفل طریقے سے سیاہ چین میں جوانٹ وڈرول ہونا چاہیے آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیا نہ سیاہ چین پہ نہ سرکریٹ پہ نہ کسی اور ڈسپیوٹ پہ نہ کشمیر پہ نہ پانی پہ آپ کی اسٹیابلشمنٹ آپ کو پلٹیکل لیڈرشپ کو آگے نہیں بڑھنے دے ری پاکستان میں حالات ڈیفرنٹ ہے میں دوبارہ کہوں گا دیکھئے شربل شیخ میں جو جوانٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا منمون سنگ اور پرائمسی گلانی کے درمیان دوہزار گیرہ میں بقاعدہ بلوچستان کا ذکرہ جوانٹ سٹیٹمنٹ میں جس پہ انڈیا میں بڑی کھپ پڑی تھی اور دوسری بات انڈیا میں کیوں اس وقت پریشانی ہے جب سے چینہ پاکستان کے ایکنومک کوریڈور کے معایدہ ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فورٹی سکس بلین ڈالرز کی انڈوستمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ بڑے پیمانے پر جو کہ گیم چینجر ہو گئے خطے کے لیے انڈیا میں بڑا پینک سٹیٹ آف پینک میں چلا گیا ہے اور مجھے کی بات یہ کہ بریگیڈیر خان صاحب یہ مت بھولیے چودہ تاریک کو شی جنپن کے شہر میں جارے نریندر موڈی اس بات کو مت بھولی آپ چائنا چائنا مت چلائیے اچھی بات چائنا چائنا مت چلائیے پورے صاحب دو دو بار یو پی ای کی سرکار نے بھی دعو دیبرائیم کے پتے بتائیں آپ بریگیڈیر خان صاحب کو کچھ بتانا چاہتے ہیں پتے کے علاوہ پاسپورٹ نمبر تو میرے پاس ہے میں بتا دوں گا بھئی آپ ڈپلماتک طریقے سے دیکھیں بریگیڈیر صاحب پتہ نہیں ہے یہ آرمی کو ریپریجنٹ کرتے ہیں یہ آرمی کو ریپریجنٹ کرتے ہیں مجھے تاجوب ہے مجھے جاننا ہے یہ بریگیڈیر صاحب کی آرمی کو ریپریجنٹ کرتے ہیں یا وہاں کی جو نواز شریف حکومت ہے اس کو ریپریجنٹ کرتے ہیں یا ان ٹیرریریسٹ کو ریپریجنٹ کرتا ہوں میں پاکستان کو ریپریجنٹ کرتا ہوں یا داؤد ابرائیم کو ریپریجنٹ کرتے ہیں یہ مجھے میری میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور دوسرا میں ان کو جب بوچھنا چاہوں گا کہ ڈیموکریٹک حل کیا ہوتا ہے ہم اپرادی جو کرمنل ہے داہو دبران کرمنل ہے اس کو یہاں واپس لانے کے لیے جو پریاش کیے جو ایڈریس دیئے ہیں پورے کئی کئی بار ایڈریس دیئے ہیں جس کے جس کے ثبوت ہیں اس کے پریس کانفرنس ہوئی ہیں سب پورا کیا ہے اور یو این سے یو این کی سیکریٹی کانسل نے سپیشل نوٹیس ان کے خلاف جاری کیا ہے یہاں انٹرپول نے نوٹیس 1993 سے جاری کیا ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ داہود کے فوبیا ہو گیا ہے داہود کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ارے آپ دیتے کیوں نہیں آپ کو اتنے ثبوت دے رکھے ہیں کہ وہ اپرادی ہے جو سیریل بلاسٹ کا مین ایکیوزڈ ہے تو اس کو یہاں دینا چاہیے اور یہاں دینے کے بعد اس کے خلاف مقدمہ چلے جو بھی نیائے ملے گا اور جو ڈیشل پروسس ہے اس کے مادم سے اس کے ڈسپیزل ہوگا آپ کو کیا پرشانی ہے یہ اپرادی کو وہاں سے باقے رکھے ہوئے ہیں وہ ہندوستان کا باشندہ ہے وہاں پر پناہ پناہ اپنا دیا ہوا غلط طریقے سے آرمی ان کو پروٹیٹ کرتی ہے آئیس آئی آپ کو پروٹیٹ کرتی ہے وہاں کے حکومت پوری طرح سے اچھی طرح سے جانتی ہے پھر بھی آپ انجان بنے ہوئے ہیں اور اس کا جو اپراد ہوا ہے اس میں بھاگی داری بھی بنائی ہوئی ہے بلکل شانتن حسین صاحب دیکھیں بات بڑی کلیر ہے ہاں بتائیے خان صاحب بہت دیر خان صاحب بولیے جواب دیجئے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب تک آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ڈیموکراتک طریقہ یہ ہے گوڈ نیبرز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈیالوگ ٹیبل پر آکے بیٹھیں آپ باتشیت تو کرنے نہیں چاہتے آپ بیٹھیں گل گزاری آپ کریں آگرہ میں کیا ہوا تھا لاہور میں کیا ہوا تھا لاہور کے بات کرگی ارے کیا ہے بلکل شانت صاحب اس کا بھی جواب دیئے دیپک جی آگرہ میں کیا ہوا تھا میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ پر جیس سیدھے سیدھے اتھانے لے پڑی دیلی گیر صاحب کو دیلی گیر صاحب کو پوری سوچنا دی گئی ہے اسلام آمد نے دوہ جار چار کیا ہوا تھا میں جواب دیتا ہوں سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیے دعوت کو کم دیں گے آپ مجھے بتائیے دعوت کو کم دیں گے ان کو یاد ہے آپ جورب کو پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کریں معاملہ آپ ڈائی لگ ٹیبل پہ آئیں آپ تمام معاملات جو ہیں ان کو حرف کریں پاکستان کے ساتھ آپ پیس پروسس کی طرف نہیں آرہے آپ ڈائی لگ کی طرف نہیں آرہے آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں آرہے آپ کی اپنی جارہا ہے ممبئی کس نے کرایا ہم ڈائی لگ کرتے ہیں ریگیڈیا صاحب ممبئی کس نے کرایا ٹرین بلاس کس نے کرایا نائنٹی نائنٹی بلاس کس نے کرایا داؤ دیبرائیم نے جو آنکھ میں چھپا ہوا ہے جی تو وہ تو وہ تو سمجھو تھا ایکس پرس میں جو آپ کی انڈین آرمی کا وہ کیا پاکستان آرمی نے کرایا تھا آپ کی انڈین آرمی تھی سمجھو تھا بلاس کا ہر آدمی پکڑا گیا ہے جوٹ پرس پر ٹائل چل رہا ہے آپ نے کیا داؤت کو پکڑا آپ نے کیا جکیو رحمان لفی کو پکڑا آپ نے کیا حافظ سعید کو پکڑا یہ لوگ ماسٹر مائنڈ تھے آپ نے کیا لوگوں کو پکڑا ہمارے یہ کرنل پرویٹ جیل میں ہے اس کے خلاف ٹائل چل رہا ہے آپ کے آوات بہت جانے چاہیے اس کے بعد جی اب جواب سننے نا ہم آپ کے جوڈیشل پروسس کو رسپیکٹ کرتے ہیں آپ پاکستان کی جوڈیشل پروسس رسپیکٹ کرنے لیے نہیں ہے نہیں یہ تو غلط بات ہے نا پھر اس طرح تو معاملات آگے نہیں چل سکتے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ اگر آپ جوڈیشل سسٹم کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اور لکھوی کے بارے میں اگر آپ یونائٹنگ نیشن میں گئے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی پر ایک صورت کیس ہے we have a very صورت کیس کہ ہم راو کو as a terrorist organization پورے شوائد یونائٹنیشن میں لے کے جائیں اور ہم کہیں کہ انڈیا is a state جو sponsor کرتا ہے ٹیررزم کو پاکستان میں پھر آپ کا کیا حصہ ہوگا تو لہٰذا آپ یہ باقی مت کریں دیکھیں یہ راو کی بات کر رہے ہیں دیپک جی جب میں بریگیڈر صاحب کو جواب دے دوں ایک منٹ شانتنو شہن صاحب کا یہ راو کی بات کر رہے ہیں راو terrorist organization نہیں ہے یہ تک ہشش پر بات ہے یہ ایک open organization ہے اس کے officers openly posted ہوتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں سب کو پتا ہے embassies میں کون راو کے officers ہیں اگر وہ terrorist کام کر رہے ہیں وہاں پر تھا personal on get record کیوں کی نہیں کر دیتے ان کو فارل کر دینا چاہیے ایسی جھوٹ بولنے کی نہیں ہے یہ وہاں پر کام کرتے ہیں سب میں جواب دے دوں میرا بات ہے ہم کو دعوت پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں میں جواب دے دوں آپ کو دعوت کی بات کریے نہیں نہیں میں آپ کو جواب دے دوں پہلے دعوت کی بات ہو جائے ایک منٹ دعوت کی بات ہو جائے دعوت نے جو crime کیا وہ دعوت نے اکیلہ نہیں کیا تھا وہ آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے یہ crime بنایا تھا اور اس نے پاکستانی smugglers indian smugglers سب کے استعمال کیا تھا یہ سارا proof آج supreme court کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے supreme court کا چھاپ اس پر ہے پڑھئے نا اس کو supreme court کی judgment 2000 پیج کی judgment پڑھ کے تو بتائیے کہاں ہماری گلتی ہے دعوت کے involvement tiger mehman کے involvement سب وہاں پر ہے اچھا یہ بتائیے جب یاکوب mehman پاکستان سے ہم لے آئے ہیں یاکوب mehman خود کہتا ہے tiger mehman اور دعوت ابراہیم وہاں پر ہے وہ تو آج فاسی ہونے والی ہے اس نے آکے ساری proof ہم کو دی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جتنے زور سے بولیں گے دعوت ابراہیم کبھی پاکستان میں تائی نہیں وہ تو سب سے بڑی جھوٹ ہے سب سے بڑی جھوٹ ہے آج آج آپ کہہ سکتے ہیں اسے نہیں مل رہا ہے آپ کو خیر وہ ہم نکال دیں گے آپ اسے کبھی پیش نہیں کر سکتے نہ کریں گے کیونکہ آپ اگر پیش کریں گے تو آئے سائی کی پول کھول جائے گی اور آپ آئے سائی کی پول کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے ڈھوڑنا ہمارا کام ہوگا اور ہم کریں گے ہم کریں گے یہ کام لیکن کیا ہے دعوت کے پاسپورٹ نمبر سبھی کو موقع ملے گا اس بریک کے بعد تو دعوت پاکستان میں ہے بھارت کو یہ پتا ہے لیکن کیا پاکستان دعوت ابراہیم کو بھارت کو سوپے گا سوال کا جواب دکھائی پڑتا ہے ابھی تک پاکستان کے ایڈیئر روک کے بعد نہیں کیونکہ پاکستان کو دعوت سے ڈر لگتا ہے کہ دعوت کہیں پاکستان کا کچھا چھٹھا نہ کھول دے سیدھے چلتا ہے بریگیڈیئر خان صاحب کے پاس بریگیڈیئر خان صاحب ریڈ کورنر نوٹس ہے جلوب پاکستان انٹرپول کا ممبر ہے لیکن اسلام آباد اسلام آباد نے انٹرپول کی واش لسٹ میں دعوت ابراہیم اور اس کی فیملی کو نہیں رکھ رکھا ہے سوال اٹھتا ہے کیوں دیکھیں آپ بعد بار اسی ٹیم پر کام کر رہے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں you are harping on the same tune the same old note جب گورنمنٹ اور پاکستان ہمارے صفیر سارے آپ کو بار بار کہہ رہے کہ دعوت ابراہیم پاکستان میں نہیں ہے ہمارے لئے this is the non issue آج پاکستان کے اخباروں کے front page کے اوپر خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ raw میں special cell بنائے گیا ہے جس کو 300 million dollar allocate کیے گئے ہیں کہ اخباروں کے front page کے اوپر خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ raw میں special cell بنائے گیا ہے جس کو 300 million dollar allocate کیے گئے ہیں کہ کیسے پاکستان چینہ کوریڈور کے کامت کو سیموٹاچ کرنا ہے نمبر ٹو ارے صاحب داؤت تو بتا دیجئے چائنا پاکستان انشائے چھوڑ دیجئے داؤت تو بتا دیجئے پہلے اگر کسی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ہے تو آپ نے انٹرپول کی واش لسٹ پر اس کو کیوں نہیں رکھا ہے اس سوال کا جواب دے دیجئے بس میں آپ کی بات سنوں گا چائنا بھی سنوں گا انڈیا بھی سنوں گا پاکستان بھی سنوں گا یہ بھی سنوں گا کہ بھارت نے سیموٹاچ کیوں کیا ہے کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی سنوں گا آپ صرف بتنا جواب دے دیجئے کہ واش لسٹ پر کیوں نہیں رکھا ہے بات یہ کہ کتنی مرتبہ ہم آپ سے کہیں کتنی مرتبہ آپ کو بتائیں مجھے تو ایک مرتبہ بتا دیجئے میں نے تو آج تک نہیں پوچھا ہے میرا اور آپ کا آپ کو بتا میری اور آپ کی بات چیز تو پہلے بار ہو رہی ہے جی آپ کو میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں سارے ہائیس لیول پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ داؤ لبرہیم پاکستان میں نہیں ہے یہ واش لسٹ میں کے رکھے ممبئی پہ جو آپ نے نہیں نہیں اب میں ممبئی پہ آ رہا جو آپ نے بات کی آج سے کوئی ایک دیر سال پہلے آج سے دیر سال پہلے آپ نکالنے انڈیا خبروں میں کہ آپ کے انٹیلیجنس بیرو کے سین افسر نے کہا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں جا کے کہ یہ ممبئی ممبئی سٹیج کیا گیا تھا دیپک جی مجھے بریگیڈر صاحب کو جواب دینا ہے جس پر آج سے کوئی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں مجھے بریگیڈر صاحب کو جواب دینا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بریگیڈر صاحب کا بھی اور پاکستان کے تمام لوگوں کا یہی جواب تھا کہ ہم بتا بتا کے تھک گئے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہمارے گھر میں نہیں ہے اور اسامہ بن لادن انہی کے آنگن میں بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا تھا ٹھیک اسی پرکار جتنے بھی آتنکوادیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں وہ سب ان کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں ارے اسامہ بن لادن کو ڈائیوٹیز سا ممبائی کانڈ کے لیے جب امریکہ میں ہیڈلی پکڑا گیا ہیڈلی ہاں ہیڈلی پکڑا گیا نہیں نہیں یہ پاکستان کو یہ نقلی ڈائیوٹیز ہے یہ مٹھائی کھا رہے ہیں اور دنیا کب بول رہے ہیں ہمیں ڈائیوٹیز ہیں یہ کہ ڈائیوٹیز ڈائیوٹیز کچھ نہیں ہے میں اس میں بتاؤں کہ جب ہیڈلی پکڑا گیا تھا تو ہیڈلی نے بھی کنفیس کیا اور اجمل کساب نے بھی ہندوستان میں کنفیس کیا تھا کہ جب چھبیس گیارہ کی بوم بیم ہو رہی تھی تو چھبیس گیارہ کا جو کنٹرول سینٹر تھا کرانچی میں اس کنٹرول سینٹر میں آئی ایس آئی کا ایک میجر بیٹھا تھا میجر سمیر آپ دیکھئے خود آئی ایس آئی ڈائیریکٹلی ان سارے آتنکوادی گتیویریوں کے اوپر نظر رکھتی ہے اور آج داؤ دیبراہیم آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں ہے کہیں نہ کہیں وہ آئی ایس آئی کا ایک ایسٹ بھی ہے اور ہم نے یہ انٹیلیجنس ریپورٹ بھی دیکھا تھا جب پردان منطری نریندر موڈی جی کا سپت گرہن ہونا تھا اور ایک میجورٹی کے ساتھ وہ آئے تھے تو تمام ہندوستان میں یہ انٹیلیجنس ریپورٹ آئی تھی کہ کس پرکار آئی ایس آئی نے داؤ دیبراہیم کے بیس کو شفٹ کیا تھا کہیں نہ کہیں اس در سے کہ اسے پکڑ لیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس کے خلاف کی جائے گی اس لیے بیس بھی شفٹ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان بورڈر کے کشیٹر میں کہیں لے کے داؤت کو رکھا گیا ہے اور میں بیلگیڈر صاحب کو پاکستان سے یہ بتا دوں کہ ہم آپ سے بار بار لڑنا نہیں چاہتے ہیں دیپک جی ان سے بار بار واق لڑائی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے صاحب کو آپ جتنا بھی کہیے صاحب اپنا وش نہیں تیاغے گا صاحب کے تو وش کے دات کو ہی توڑنا پڑے گا اور یہی ہم کریں گے وائی سی بہوار جی آپ سے میرا سیدھا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ پاکستان سلم ڈینائل کے موڈ میں کیوں رہتا ہے کیوں داؤت کو سوٹتا نہیں ہے کیا قارن ہے اس کے پیچھے اس کا قارن تو وہ زیادہ اچھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ داؤت اپراہیم یہ دی انڈین سیکیوریٹی ایجنسی کے پاس میں آ گیا تو یہ پاکستان کے بارے میں کیا کیا اگلے گا کیا کیا نہیں اگلے گا یہ تو یہ بھی خود بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ داؤت اپراہیم کے قارن میں کیا ہے ابھی یہ اتنے ساپ بات کر رہے ہیں بکواز کر رہے ہیں لیکن وہ کساب بھی یہاں مارا گیا باوجود اس کے بولے تھے کہ یہ پاکستان نیاشنل نہیں تھا یہ نہیں تھا پھر بعد میں اس کے ڈیڑھ باری پاکستان مانگ رہی تھی تو یہ ساری ان کی تو سٹریٹیجی ہے سارے ٹیرریز ان کے آنگل میں پلتے ہیں ساری دنیا کو یہ ٹیرریزم سے دمکار ہے ان کی سائیڈ میں چائنہ کھڑے ہیں ان کو لگتا ہے کہ چائنہ بہو بلی ہے تو اس کے بل کے اوپر یہ پورا سمال لیں گے گلت پہمی میں ہیں آج جو تو ایک دن چائنہ ان کو بتائیں گا چائنہ نے اندی چینی بھائی بھائی بتائے تھا ویسے ان کو بھی بتائے گا سوال یہ ہے کہ پاکستان پاکستان یہ بار 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 مشرب صاحب یہ آپ بیٹے تھے آکرہ میں اس طرح بھی وہ وہاں پڑتا اور یہ دینائے کرتے جا رہے تھے اور بات میں پتا ہے گئے کہ وہاں تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ اس لئے ڈر رہے ہیں کہ ان کے سارے سکرینٹس بانڈا پھٹ جائیں گے ان کے آپریشنل میتندس معلوم پڑ جائے گی ان کے سارے ڈیٹیلز انڈیا کو اور دنیا کو معلوم گر جائے گی اس لئے یہ ڈر رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے یہ کرمینال ہے سارا اس کو انڈیا کے کبجے میں کیوں نہیں دیتے دو کنٹریز میں کیوں اتنا جگڑ رہے ہیں بتائیے کیوں ڈر رہے ہیں بات بری کلیر ہے کہ پاکس جی بات کوئی ڈر نہیں رہے اگر آپ نے اپنا کوئی شوق پورا کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے تو آپ سٹن مت کریں آپ اپنے شوق پورا کریں اگر آپ لائن اف کنٹرول ورکنگ بانڈری پہ ہمیں پرشریز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو بفٹنگ رسپونس دیں گے آپ نیپول یا بھٹان سے ڈیل نہیں کر رہے آپ ایک نیوکلیٹ پاور سے ڈیل کر رہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک آپ لائن پرشریز کر سکتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے یاد رکھیں یاد رکھی آپ یہ تو آپ لیکن پاکستان چلے میں آپ نے دکھا دیا ہے آپ کو تک جو نہیں مارکتے ہیں آپ کو دیکھیں گے آپ کے دھمکوں پر جانے پاہر ہے آپ تک جانے پاکستان کے وہ خوش کریں گے پکستان کے وہ ان کو چلتا رہی ہے چار بار نے کاما ہے اگر دکھ رکھے آپ یہ دھمکیاں آپ آپ پڑیں پاک رکھیں آپ پاکستان کو دھمکیاں نہ دیں دیا ہے یہ داؤ سیبرائن کے لیے آپ پر نیوکلیٹ پاوری کی دنی پڑ رہی ہے بریگیڈیر صاحب ایک بات پر پوچھتا ہے ایک بات کا جواب دیجئے دعوت ابراہیم کرمینل ہے نہ نہیں ہے یہ جواب دیجئے اسی یہ کرمینل پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس چیز کو میں آپ سے پہنچ رہا ہوں آپ اس ڈیبیٹ میں آئے ہیں دعوت ابراہیم کا ڈیبیٹ ہے سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں ہماری جدیشے پر آپ کو ہائی رسپیکٹ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں دعوت ابراہیم کرمینل ہے جس کے وجہ سے دو سو ستاون آدمی مرے چودہ سو لوگ انجیرڈ ہوئے پروپرٹیز ورث کروڑ گھٹڈ ہوئے اور بومبے کو ایسا ٹراؤما لگا جو آج تک ہٹا نہیں ہے اس آدمی آپ کے یا ہے یا نہیں ہے دوسری بات ہے وہ ہم دیکھ لیں گے آپ اتنا بتائیے وہ کرمینل ہے کہ نہیں ہے اس کو ورلڈ میں ٹرریسٹ مانا جاتا ہے ایس نمبر ٹین آپ اتنا بتا دیجئے دعوت ابراہیم آپ کے آئیز میں کرمینل ہے کہ نہیں ہے ایس یہ ٹرریسٹ پس اس کا جواب دی دیجئے پہل مجھا موقع دینا پہلی بات یہ ہے کہ ممبئی کا انسیڈنٹ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ایک فالس لیگ آپریشن تھا میں نے جو جواب دیا اس کا جواب دیجئے اس کو ورلڈ میں ٹرریسٹ مانا جاتا ہے آپ کیا ایسے ٹرریسٹ مانتے ہیں میں نے جب انویسٹیگیشن کر رہا تھا میں بتاتا ہوں لائنٹی تری کے انویسٹیگیشن میں کیا ہوا ہے مجھے معلوم ہے ایک آوریت کو دعوت کے ساتھ میں بات کرنے کو میں نے اپنے آفیس سے لگایا تھا اور میں پیارل لائن پر بات سن رہا تھا یہ دعوت کا نمبر تھا پاکستان کا گھگو کی دکھ رہا میں تو پوچھ رہا ہوں siihen منین agreeing نہیںивается تم Pa plywood آپو اس کو ڈیفنٹ کرنے کیلئے نیوکلئر پاور کی hasard دے رہا ہوں اینڈیا کو می تو کمال رہت کوئی ان کو بچانہ کیال آئی Leader پاور دکھا رہے ہیں ہمیں آپ اسے قریب نہیں مانتا ہے مولد آپorschتicion کے اب پریراسے کمیر مانتا ہے پر آپ اسے قریب نہیں مانتا ہے اس کو بچانے کیلئے نیوکلئر حرات دے رہے ہیں کمال ہے نو اگر آپ پاکستان کو دھمکی دیں گے تو آپ ہم تو آپ کو دھمکی نہیں دے رہے ہم دعوت ابراہیم کو کہتے ہیں ٹرائل فیز کرے آپ خود ہی کہتے ہیں آپ کو حیث رسپیکٹ ہے ہماری جنگی سے نہیں کی پلیز آسک ہم ٹو فیز ہمارا کسی آپ کا جو انٹرپول ہے اس کو واش لسٹ میں نہیں رکھتا ساری دنیا اس کو واش لسٹ میں رکھی ہوئی ہے ہمارا آپ کے لیے دعوت ایم ایسی سے طالق نہیں ہے کمال ہے پہلے آپ بتائیے دعوت ابراہیم کریمنر ہے کی نہیں ہے بریگیڈیر خان صاحب ہم دعوت انٹرپار ہمارا ہمارا دعوت ابراہیم سے koئی طالق не ویڈوڈنو ہوں دعوت ابراہیم ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں آپ دفنٹ کو کرلے اس کو آپ کا جا دعوت ابراہیم پاکستان میں نہیں ہے اگر دعوت ابراہیم دنیا میں کیا پیا جا کے پکڑ لے اس کو پاکستان میں نہیں ہے آپ کو کون روکتے ہیں اگر وہ لندن میں بیٹھا جرمینی بیٹھا پکڑ لیا آپ جا کے کوئی روکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم ہے ہم دعوت کو جا کے پاکستان میں پکڑ لیں اچھا یہ بتائیے ہم کو پتائے گی ہو کراچی میں ہیں ہم اس کو پکڑنے جائیں گے آپ سیوہ دیں گے کیا پونیا صاحب بھی بول رہے ہیں کانگریس کی طرف سے ڈاکٹر سمبیت پاتر بھی بول رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے پوہار صاحب بھی بول رہے ہیں پولیس کی طرف سے شانتنو سین بھی بول رہے ہیں سی بی آئی کی طرف سے آپ بتائیے وہ کراچی میں ہیں ہم کو پتا پتا ہے ہم پکڑنے جائیں گے پاکستان سرکار سائیوگ دے گی اگر آپ روکی پاکستان ایکٹیوٹیز پہ جو آپ پہ حملے ہو رہے ہیں جو دنیا کو پتا لگ گیا ہے اسے اٹینشن ڈیورٹ کرتے ہیں آپ سوال سے بھاگ رہے ہیں آپ سوال سے بھاگ رہے ہیں آپ جواب دیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی مسٹ ونچر کرنے کی شروع کی لانا بریگیڈر صاحب آپ جواب دے نہیں سکتے ہیں آپ اس کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں ورنہ آپ پاکستان میں رہ نہیں سکتے ہیں یہ ہم سمجھ پا رہے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے داوٹ کے خلاف ایک شب دین دیں گے تو آپ پاکستان میں رہ نہیں سکتے ہیں یہ ہم سمجھ پا رہے ہیں مطلب اگر ہم داوٹ پا پکڑنے گئے تو آپ حملہ کر دیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ داوٹ لندر میں یہاں ہے اگر وہ کراچی میں ہے تو ہم کراچی سے کیوں نہیں پکڑ سکتے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ ہے نہیں داوڑ دبراین آئی آئی سائے کا حصہ ہے آئی سائے کا حصہ ہے آئی سائے سے ان کا سڑھی دیکھیں ہم پاکستان ہلو عوض آئی 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 سائے کا سڑھی ہم پاکستان میں بڑی تیر ہے اور انہیں کے معجم سے انہیں نے سیریل بلاسٹ کر آیا آئنتی ٹری میں جی اچھا میری اب میری بات سنوں تو یہ تو ان سمجھائیں گے برگیریر صاحب تو داؤت کو یونائٹیڈ نیشنز نے بھی آتنکوادی گھوشک کر رکھا ہے یونائٹیڈ نیشنز کی ہر معاملے میں پاکستان دعائی دیتا ہے تو داؤت کے معاملے میں کیوں نہیں سیدھے چلتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے ہمارے ساتھ بریگیڈیر خان صاحب جڑے ہوئے ہیں بریگیڈیر صاحب آپ تو یونائٹیڈ نیشنز کو مانتے ہیں نا لائن کٹ گیا بریگیڈیر خان صاحب بریگیڈیر خان صاحب سے ہم جڑیں گے سیدھے چلتے ہیں پونیا صاحب کے پاس پونیا صاحب جب تک پاکستان نہیں جڑا ہوا ہے سرکار کنفیوز دکھائی دی رہی تھی دو دن پہلے تک سزن میں میں سوال اس لئے پوچھ سکتا ہوں لیبرٹی لے سکتا ہوں کیونکہ پاکستان نہیں جڑا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہ کنفیوزن کیوں دیکھئے جو بھی پرستیتیاں رہی ہوئی لیکن لوگ سباہ میں سرکار کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یو پی اے سرکار کے دوارہ برابر یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے ڈاکومنٹ دیتے ہیں یہ پورے سبود دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے یہ پوری طرح ایسٹیبلیس سے سی بی آئی نے بھی اپنی جو پورا سیریل بلاسٹ ہوا تھا یہ آئی ایس آئی سے مل کے سڑی انتر سے انہوں نے کیا تھا اب یہ ان کو وہاں لے گئے ہیں تاکہ آئی ایس آئی اور وہاں کے آرمی ان کو پورا پروٹیکشن دے چاہے وہ بھی دیتے چلے جائیں یہ مجھے پوری ابھی بھی یہ وشواس ہے وہ پاکستان میں ہے اور آرمی اور آئی ایس آئی کے سرکشہ میں ہے اور پہلے نردر موڈی جی کہتے تھے کہ جس طرح سے عسامہ بیٹر کو جو امریکہ وہاں جا کے پکڑ کے لے آئے تھے مارا تھا اسی طرح جرود پڑے ہی تو وہاں جا کے لے کے آئیں گے تو وہ پریاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت امانداری سے اور رشتہ سے کام کریں گے لیکن وہ پریاس بھی تو دکھائی دینا چاہیے صرف یہ کہنے سے پریاس کام نہیں چلے گا کہ دعود ابراہیم پاکستان کو ہم پریشرائز کریں گے پرشو کریں گے سب کچھ کریں گے اور ان کو لے کے آئیں گے ان کو پہلیت کریں گے یہ اچھی بات ہے دیش کے لیے جروری ہے کہ وہ دعود ابراہیم یہاں پر آئے ان کو سزا دی جائے اور سبھی لوگ ہندوستان کے لوگ چاہتے ہیں لیکن اس میں کہیں نے کہیں کئی سٹیپ دکھائی دیتا دکھائی دینا چاہیے سرکار کی طرف سے بلکل برگیڈیر خان صاحب آپ تو یونائٹڈ نیشنز کو بڑا مانتے ہیں نا جی آپ نہیں مانتے ہم تو مانتے آپ نے کشمیریوں کو وضع کیا تھا کہ ریٹ ڈیٹرمینیشن میں جا کے کہ ان کو رائٹ ڈیٹرمینیشن دے گے آپ مکر گئے ہیں آپ تو کہوں جو ریٹ ڈیٹرمینیشن کو مانتے ہیں آپ آپ کشمیریوں کو دے گے رائٹ ڈیٹرمینیشن لاہور سمجھوتا میں کیا ہوا تھا لاہور سمجھوتا میں سیلپ ڈیٹیل منیشن کی بات ہوئی تھی کیا جس پر پاکستان نے بھی ساکہ کیا ہے آپ تو باتیں نہیں کرنا چاہتے نہ آپ صنم لا کو آگے لے کرنا چاہتے نہ آپ لہور ڈیCLARATION کو آگے لے کرنا چاہتے آپ تو چلتے نہیں آگے آپ تو ڈیالوج کرنا ہی نہیں چاہتے برکڑے پانزاھ بseat okay کشمیر کی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کی بات یونائٹڈ نیشنز کو سوٹ دو آپ دو ہزار چھے سے یو این سیکیورٹی کانسل نے سپیشل نوٹی جاری کیا ان کے لیے وہ اس کو آپ کو انداز کریں گے یو این کو مانتے ہیں تو یو این کی بات ہر چیز میں مانیے بات بڑی کلیر ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مانے تو آپ جائیں یونائٹڈ سیکیورٹی کانسل میں ہم بھی دنیا کو بتائیں گے کہ رو اور آپ کے جو سارا نیٹ ورک ہے ٹیرر نیٹ ورک آنستان سے وہ کیسے پاکستان میں جائیے نا کس نے روکا ہے آپ کو کیسے جائیے کس نے روکا ہے آپ کو برکیڈیر صاحب ہم نے روکا نہیں ہے جائیے آپ جائیے آپ آپ رو کی بات کرتے ہیں بار بار جی بلکل اس وقت پاکستان میں جو سب سے برننگ ایشو ہے وہ رو ہے اور بڑا کلیلی بتایا جارہا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے کراچی بلوچستان فاٹا طریقے طالبات سیکٹرین گروہ کو کیسے آپ نے منظم طریقے سے سپورٹ کیا پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں پورا پاکستان میں جو تھوہ بات ایک وہ گڈویل پیدا ہوا تھا آج سے دو تین سال پہلے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کلچرل ایکسچینجز لوگ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جائی چیزیں اچھا ایک لائن میں ہاں یا نا میں بریگیڈیر خان صاحب بریگیڈیر خان صاحب جاب داؤد آتنکوادی ہے یا نہیں ہاں یا نا ہم تو جانتے نہیں کس داؤد ابراہین کیا بات کر رہے ہیں جس کو جانتے ہو مارے پاس ہو جا اس کو کوئی ہو تو پھر بات ہو نا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو چھپایا ہو داؤد آتنکوادی ہے یا نہیں ہاں یا نا ہاں یا نا آپ اپنے اداروں سے پوچھے جواب دیجے آپ اپنے اداروں سے پوچھے کہ انہوں نے کہا چھپایا ہوں ان کو ارے ہاں یا نا میں تو پوچھ رہا ہوں آپ تو اتنے پڑے لکھے آتنکوادی ہے یا نہیں میں نہ کہہ رہا اور میں کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو کچھ اچھا نہ کہہ رہے ٹھیک آپ نے کلین چٹ دے دی تو پاکستان دے رہا ہے داؤد کو کلین چٹ دنیا کے سب سے most wanted آتنکیوں میں سے ایک کو کلین چٹ بڑی بحث میں آج کے لیے اتنا ہی پاکستان کی کلین کھول چکی ہے پاکستان کا جھوٹ کا پردہ فاش ہو چکا ہے انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگا تھا جائے موسیقی